بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے جنات بھوت اور ڈائنوں کے اصل تھکانہ تاکہ آپ جب بھی جائیں ان تھکانوں میں تو ان سے محفوظ رہ سکیں تو پیارے دوستو یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں یوں تو جنات بھوت ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں انسانوں کو نظر نہ آنے والی یہ مخلوق انسانوں سے کئی زیادہ ہے اور ان کی عمریں بھی انسانوں سے بہت زیادہ ہیں کہتے ہیں کہ ایک جن کی عمر ایک انسانوں کی کئی نسلوں کی عمر سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو عام طور پر جو انسانوں کو کچھ نہیں کہتے دیکھتے ہیں اور انسان کے بارے میں ساری معلومات بھی ان کو ہوتی ہیں لیکن عموماً جہاں پہ ان کے ٹھکانہ ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں تو زیادہ تر ویران جگہیں بیابان جنگل پرانے دراخت جوہر سمندر اور درجہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی پسندیدہ خوراک آکھ ہوتی ہے برگت بہڑ کے درختوں پر بھی ان کے ٹھکانہ اکثر ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی رفعہ حاجت کے لیے جنگل میں جائیں تو مسنون دعاؤں کا احتمام کریں اور درختوں کے نیچے بڑے بڑے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان میں خیال سے اور ایسی جگہ پہ رفعہ حاجت کرنی چاہیے جو کہ ہنوار ہو اور درخت وغیرہ وہاں پہ نہ ہو کیونکہ ان کی اکثریت کے ٹھکانے وہاں ہوتے ہیں ان کے نظر نہ آنے والے گھر ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں اگر ان کو نقصان پنچا دیا جائے تو پھر یہ انسان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور انسان کو نقصان بھی پوچا سکتے ہیں ویسے عام حالات میں یہ انسانوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن اگر یہ کسی انسان پر آ جائے تو اسے بہت تانگ کرتے ہیں بہت ظلیل کرتے ہیں یہ شریر قوم ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی چاہیے کہ احتیاط کریں جہاں پر بھی ان کے ٹھکانے ہیں وہاں پہ خیال کر لینا چاہیے اور وہاں پہ ایسی کوئی ایس حرکت نہیں کرنی چاہیے جن کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہو تو پیارے دوستو اگر آپ کو جی میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مربانی میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں موسیقی